ازیم ہستی کی بات کرتے ہیں جس کا جب بھی ذکر کریں سر عدب سے جھک جاتا ہے غوثِ عاظم رضی اللہ اترانوں کے بارے میں ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ ان کے بارے میں ایک جو نا کانسیپٹ بچوں میں بھی یہی ہے کہ غوثِ عاظم جو ہیں وہ بہت ساری کرامتیں ان کی ہیں ٹھیک ہے ان کی جدری کرامتیں کتابوں میں لکھی ہیں کسی ولی کی نہیں لکھی مگر ہم نے غوثِ عاظم شیخ عبدالقادر جیلانی کو صرف کرامتوں والا بزرگ سمجھا ہے اور ان کو یہی جانا ہے حالانکہ غوثِ عاظم کی سیرت کے ایسے ایسے پہلو ہیں جس کو سن کر ہم بہت کچھ اپنی ذات میں بھی ایمپلیمنٹ کر سکتے ہیں سارے گیارمی منانے والے ہیں لنگر کھانے والے ہیں کھلانے والے ہیں بھئی کیا جانتے ہیں غوث پاک کے بارے میں غوث پاک نے فلاں بیمار کو ٹھیک کر دیا تھا دعا کی تھی تو کشتی ترادی تھی یہ سارے واقعات ہیں اور کیا جانتے ہیں غوث پاک کے بارے میں آپ نے تو بچپن سے غوث پاک کی کرامتیں ہی سنی ہیں آج میں کرامت پر حالانکہ میں نے سٹارٹ میں آپ کو قرآن و حدیث سے ثابت کر دیا کہ کرامت کا ثبوت ہے مگر آج میں آپ کو کرامتیں سنانے نہیں آیا میں غوثِ عاظم کی سیرت آپ کی لائف کیسی تھی اس سے میں اور آپ کیا سیکھ سکتے ہیں وہ میں چند باتیں کر دیتا ہوں غوثِ عاظم رضی اللہ عنہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم تھے اپنے زمانے کے سب سے بڑے مفتی تھے شاید ہم میں سے بہت سو کوئی نہیں پتا آپ مدرسے میں جاتے بھی تھے اور بعد میں مدرسہ پڑھاتے بھی تھے آپ کی لائف تدریس میں گزری چالیس سال تک آپ نے بیانات کیے آپ نے جب بیان نہیں کرتے تھے نا تو نبی پاک علیہ السلام کا بیداری میں دیدار کیا آقا نے فرمایا میرے بیٹے بیان کیوں نہیں کرتے کہا حضور میں عجمی ہوں بغداد میں سارے عربی ہیں میں ان کے سامنے کیسے بیان کروں اللہ کے حبیب نے فرمایا اپنا مو کھولو کہتے ہیں میں نے مو کھولا میرے آقا نے اپنا لعاب دہن میرے مو میں ڈال دیا آئے آئے تھوڑی دیر بار مولا علی کا دیدار ہوا کہا مو کھولو میں نے مو کھولا چھے بار مولا علی نے میرے مو میں لعاب دہن ڈالا غوث پاک کہتے ہیں وہ دن ہے اس کے بعد بیان شروع کیا شروع میں تو دو چار لوگ بیٹھتے تھے آہستہ آہستہ لوگ بڑھتے گئے یہاں تک کہ ستر ہزار لوگوں کا مجمع ہو جاتا تھا چار سو علماء صرف غوث پاک کے فرامین لکھتے تھے ہزاروں لوگ مسلمان ہوئے کئی لوگ تائب ہوئے یہ غوث پاک کا انداز چالیس سال تک دین کی خدمت آپ نے کی اے قادری کہلانے والو اے غوث پاک سے محبت کرنے والو آج پہلا درس یہ لے کے جاؤ کہ ہمیں بھی نیکی کی دعوت دینی ہے ہمیں بھی درس و بیان کرنا ہے اللہ ہمیں یہ موقع دے تو یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے اور سبحان اللہ آج کے دور میں دعوت اسلامی کا ماحول ہمیں خود بھی درس دینے کا موقع دیتا ہے پہلے سوچتے تھے یار میں بزنسمن میں سٹوڈنٹ میں ذرا محلے کا لڑکا میت بیان کیسے کر سکتا ہوں یہ تو علماء کا کام ہے یہ تو جناب بڑے بڑے وائزین کا کام ہے سبحان اللہ دعوت اسلامی نے اس کرکٹ کھیلنے والے نوجوان کو ممبر رسول پر بٹھا دیا نا تو ایسی بہت ساری مثالیں موجود ہیں کہ جن کو دعوت اسلامی نے بدل دیا آج آپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ غوث پاک کے اس طریقے پر عمل کریں کہ درس دینا شروع کریں کوئی مشکل نہیں ہے مدنی کافلوں میں سفر کریں ہر اسلامی بھائی کو تھوڑا تھوڑا درس دینے کا موقع ملتا ہے اسی نیت سے درس دو کہ میرے آقا نے بیانات فرمائے صحابہ نے بیان فرمائے جس پیر کا مرید ہوں غوثِ آزم وہ چالیس سال تک بیان کرتے رہے شروع تو کریں اللہ پاک فیضانِ غوثِ آزم آپ کی زبان پر جاری کر دے گا اچھا غوثِ آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سبحان اللہ آپ کی سیرت کا ایک اور کمال کا پہلو کہ آپ کس قدر عبادت کرتے تھے آپ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت شیخ محمد بن ابو الفتحہ فرماتے ہیں میں نے کچھ راتیں حضور غوث پاک کے خدمت میں رہا یہ بڑی کمال کی بات ہے ہم جیسے گناہگار لوگ ہیں ہم سے لوگ جو دور سے ملتے ہیں وہ بڑی تعریف کرتے ہیں یار ماشاءاللہ بڑے نیک لکھ دکھتے بڑے نیک ہیں کیونکہ ہم دکھنے میں بڑے نیک نظر آتے ہیں تسبیح اس بھی آت میں ہوتی ہے کچھ لوگوں کے ٹوپی بھی لگائی بھی ہوتی ہے اوہ یار ماشاءاللہ بڑا مسجد میں تو بڑا شریف آدمی مجھے کئی لوگ کہتے ہیں حبیب بھائی وہ فلا شخص جو ہے وہ آپ کے بیان میں آتا ہے یا آپ کے پاس نظر آتا ہے تو ہمیں رشتہ کرنا ہے تو بندہ وہ لڑکا کیسا ہے میں نے کہا میرے سامنے تو جتنے آتے ہیں بڑے شریف بن کر ہی آتے ہیں کیونکہ مجھ سے ملتے ہی مسجد میں ٹوپی بھی لگا کر آتے ہیں بیان بھی سن رہے ہوتے ہیں سر بھی جھکا ہوا ہوتا ہے اب میں کیسے پہچانوں کہ اس کے بار کرتود کیسے ہیں تو بھائی آپ خود ہی فیملی سے چیک کر لیں تو ہمارے ساتھ یہی مسئلہ ہے میں بھی ایسا ہی ہوں کہ ہمیں ہمارے کوئی قریب آئے نا تو اس کو ہماری اصلیت بتا چلے دور سے تو سارے اچھے لگتے ہیں ایک شخصیت کہہ رہی ہے کہ میں نے غوث پاک کے ساتھ کچھ راتیں بتائیں کچھ وقت گزارا اب وہ اپنے مشاہدات بتا رہے ہیں اصل کمال یہ ہے کہ قریب رہنے والا کیا بتا رہا ہے اللہ کرے کہ ہم بھی ایسے بنے کہ جو ہمارے قریب آئے وہ بھی اللہ والا بن جائے ہمارے اس کا آسان جواب ہے ہم سے بعض وقت باہر محلے والے نامازی وغیرہ دعا کرواتے ہیں کبھی گھر والوں نے دعا کروائی کہ ماں کہے بیٹا بیٹا دعا کر دینا بھائی کہے اب بھائی جان ذرا بیمار ہو دعا کر دے یا جس طرح کسی لوگ کچھ کچھ ہمارے سے ایسے لوگ ہوں گے جن سے بار والے دم کرواتے ہیں پانی پر کبھی گھر والوں نے کہا کہ بھائی جان ذرا دم کر دو اب بھائی جان ذرا دم کر دو ان کو پتا ہے اس کے دم میں ہی دم نہیں ہے گھر میں کیا برا حال ہے ان کو پتا ہے نا تو مزہ یہ ہے کہ ہماری خلوتیں بھی پاک ہوں ہمارے قریب رہنے والوں کو بھی لگے کہ واقعی اللہ والا ہے بار والے کہیں اور اندر برا حال ہے پھر تو یہ بیکار منافقت ہو گئی نا کہ ظاہر میں کچھ ہے باطن میں کچھ ہے دیکھو غوث پاک کے ساتھ جس نے چند راتیں گزاری وہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں میں کئی دن آپ کی خدمت میں رہا راتوں میں میں نے آپ کا معمول یہ دیکھا کہ تہائی رات تک ون تھرڈ غوث پاک نفل پڑتے تھے پھر ذکروازگار میں مشکول ہو جاتے تھے پھر کچھ اورائد و وظائف پڑتے تھے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کبھی آپ کا جسم کمزور ہو جاتا کبھی صحت مند ہو جاتا کبھی میری نگاہوں سے غائب ہو جاتے کبھی پھر تھوڑی دیر بعد آ جاتے قرآن کریم پڑتے یہاں تک کہ رات کا دوسرا حصہ بھی گزر جاتا پھر طویل سجدے کرتے اپنے چہرے کو زمین پر رکھتے تحجد عطا فرماتے مطور مراکمے میں رہتے یہاں تک کہ فجر تو ہو جاتی نہایت اجز و نیاز سے خشو و خصو سے دعا مانگتے اس وقت آپ کو ایسا نور ڈھام لیتا کہ آپ نظروں سے غائب ہو جاتے کہتے یہاں تک کہ نماز فجر کے لیے در دولت سے باہر نکلتے ساری رات عبادت اللہ اکبر آپ میرے پیارے اسلامی بھائیوں غوث پاک کی بارے میں آتا ہے کہ چالیس سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائے پندرہ سال تک میرے غوث نے شیخ عبدالقادر جیلانی نے ہر روز قرآن پاک ختم فرمایا اے قادریوں میلاد بنانے والو گیارمی بنانے والو میرے غوث عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھے اور قادری کہلانے والا نہ عشاء پڑھے نہ فجر پڑھے سچ بتاؤ نا یہ کیسی غوث پاک کی غلامی ہے غوث پاک روز پورا قرآن پڑھیں اور غوث پاک کا دیوانہ کہلانے والے کو قرآن پڑھنا ہی نہ آتا پڑھنا تو دور کی بات ہے اس کو پڑھنا ہی نہیں آتا پوچھو یہ کیسی اولیاء کی محبت ہے یہ مقام اور مرتبہ دیکھو ان کا میں آج اسی لیے غوث پاک کی عبادات آپ کے مجاہدات آپ کی اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری یہ اس لیے بیان کرنے آیا ہوں کہ محبت ہم سب کو ہے غوث عظم سے مگر ان کے فوٹ سٹیپ پر ان کے نقشے قدم پر کون چلنے کے لیے تیار ہے جس صرف لنگر کھانا گیاروی منانا نعرے لگانا یہی گیاروی یہی غوث پاک سے محبت ہے نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی غوث عظم شیخ عبدالقادر جیلانی کہ زندگی ہمیں بتاتی ہے علم دین میں گزری ہے ہم کتنا علم جانتے ہیں تبلیغ دین میں گزری ہے ہم نے دین کی کیا خدمت کی ہے قرآن میں گزری ہے درس میں گزری ہے عبادات اور نفلوں میں گزری ہے پلیز اپنی زندگی میں ان چیزوں کو لے کر آئیں اور پھر ایک اور کمال کا وصف پیرانے پیر کا جو بڑا یجیب ہے اتنا بڑا جس کا مرتبہ ہو جس کے اشارے سے کام ہو جاتے ہوں جس کی کرامتوں کا ایک پورا دفتر ہو لوگ دور دور سے آ کر اپنی مرادیں جن سے پاتے ہوں ان کے اپنے خوف خدا کا عالم کیا ہے کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار آپ تواف ہو رہا تھا خانہ کعبہ کا تواف ہو رہا ہے اور وہاں لوگوں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو کعبے کی دیوار کو پکڑ کر لپٹ کر زاروں کتار رو رہا ہے اور یہ دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ اگر میرے عامال تیری بارگاہ کے لائق نہیں تو بروز قیامت مجھے اندہ اٹھانا اچھا لوگوں نے کہا کہ کیسی ہے جی وہ غریب دعا جو بندہ دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ مجھے اندہ اٹھانا تھوڑی دیر ہوئی جب بار بار وہ روتے روتے دعا کر رہا تھا تو لوگوں نے کہا اے شیخ آپ کیوں یہ دعا کر رہے ہیں تو کہا میں اس لیے دعا کر رہا ہوں کہ اگر اللہ پاک نے مجھے معاف نہ کیا تو میں قیامت کے دن شرمندہ ہو جاؤں گا اللہ کے نیک بندوں کے سامنے میرے گناہ کھلیں گے تو میں کیسے چہرہ دکھاؤں گا اس لیے دعا کر رہا ہوں میں اندہ اٹھوں لوگ آپ کو پہچان نہیں سکے کہا آپ ہیں کون آپ کا نام کیا ہے تو آپ جانتے ہیں یہ دعا کرنے والا کون تھا کوئی اور نہیں شیخ عبدالقادر جیلانی تھے غوثِ عاظم یہ دعا کر رہے ہیں اللہ مجھے قیامت کے دن اندہ اٹھانا اتنا خوف ہم ایک حج کر لیں تو لگتا ہے جنت کا ٹکٹ بک کرا لیا ہے مسجد نے پیسے دیئے تو اب خیر ہی خیر ہے اب تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے یہ سمجھنا ہے کہ ایمان بین الخوف و الرجا ایمان خوف اور امید کے دربیان شیعہ کا نام ہے یہ جو کہتے ہیں یار اللہ معاف کرنے والا ہے بھائی جو کرنا ہے کرو اللہ معاف کر دے گا بھائی اللہ معاف کرنے والا بھی اللہ پکڑنے والا بھی ہے نا امید بھی نہیں ہونا ہے مگر بے خوف بھی نہیں ہونا ہے آج ہم جیسے گناہگار میں کون ہے جس کو فکر ہے کہ میں ایمان لے کر جاؤں گا کون دعا کرتا ہے گاڑی کی فکر ہے موبائل کی فکر ہے پیسو کی فکر ہے پلوٹ کی فکر ہے ایمان کی فکر کس کو ہے کہ یار ایمان کیسے سلامت رہے گا یہ کیا چھن بھی سکتا ہے کسی نے سمجھنے کی بھی کوشش کی کہ حضرت بتائیں کیا طریقہ ہے جس سے ایمان چھن جائے گا جی ہاں شیطان آخری وقت تک کوشش کرتا ہے کہ بندے کا ایمان چھین لے اور یہ بے ایمان قبر میں جائے مگر نوبری ہے وری اباؤٹ ایمان خیال فکر ہی نہیں ہے حالانکہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی یہ دعا ہے نبی پاک یہ دعا کرتے یا مقلب الکلوب فبت قلبی علی دینک اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما کہو آمین یہ اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں کیوں میری اور آپ کی تربیت کے لیے کہ فکر کرو ایمان کی اور غوث عاظم کا یہ عالم ہے تو کاش ہمیں غوث عاظم کے صدقے خوف خدا نصیب ہو جائے خوف خدا بڑی ضروری چیز ہے اچھا خوف خدا جو ہے اس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان تو پیارے اسلامی بھائیوں خوف اپنے دل میں پیدا کریں بے خوفی اچھی نہیں ہے اور علماء نے بڑی پیاری امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے خوف کی تین کیٹیگریز بیان کر دی بڑی پیاری آپ فرماتے ہیں ایک ہوتا ہے ضعیف کمزور خوف ایک ہوتا ہے موت دل درمیانہ اور ایک ہوتا ہے بہت زیادہ شدید اب اس کی مثال کیا ہے کمزور خوف کیا ہے کہ خوف خدا کی باتیں تو سن رہا ہے مگر گناہ سے بچتا نہیں ہے ہم میں سے بہت سارے ایسے ہی ہیں سن بھی رہے مگر گناہ نہیں چھوڑتے تو یہ خوف اس کو گناہ سے روک نہیں رہا نافرمانی سے روک نہیں رہا فرمائیے بیکار ہے ایک ہے موت دل کہ بندہ اس خوف میں مبتلا ہو کر گناہ چھوڑ دیتا ہے اللہ کے خوف سے نافرمانی چھوڑ دیتا ہے نیکیاں کرنے لگ جاتا ہے اور ایک ہے شدید وہ ایسا خوف ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ مایوس ہو جاتا ہے کہ یا رب تو میں بخشہ ہی نہیں جاؤں گا میں گیا میں برباد ہو گیا نہیں نہ شدید والا چاہیے نہ ضعف والا چاہیے موت دل جو ہے نا درمیانہ کہ بندہ اس خوف کی وجہ سے گناہ سے رک جائے اس کو ایکزیمپل کے ذریعے سمجھایا کہ اگر کوئی مثال کے طور پر گھوڑا چلا رہا ہے یا گدہ گاڑی وغیرہ آپ نے دیکھی ہوگی تو کوڑا جو ہوتا ہے نا ایسا کوڑا مارے کہ گھوڑا چلے ہی نا جیسا ہے ویسے ہی جا رہا ہے تو اتنے کمزور مارنے کا فائدہ نہیں اور اتنا زور سے مار رہا ہے کہ اس کی جناب خالی ادھڑ گئی اور وہ چلنے کے ہی قابل نہ رہا تو نہ پہلے والا کوڑا کام کا نہ مشکل والا کوڑا کام کا ایسا مارا کہ وہ دوڑنے لگ گیا وہ اور تیز چلنے لگ گیا تو یہ درمیانہ جو کوڑا ہے نا یہ درمیانی جو چوٹ ہے یہ ضروری ہے اللہ اور مجھے اور آپ کو حقیقی خوف خدا نصیب فرمائے ہمیں اکیلے میں بھی اللہ کا خوف نصیب فرمائے اب آخر میں چونکہ اولیاء اکرام کا ذکر ہوا ہے تو مزارات اولیاء پر جانے کے حوالے سے بعض اوقات کنفیوزن رہتی ہے تو چلیں احادیث کی روشنی میں یہ بھی سن لیں کہ اولیاء اکرام کے مزارات پر جانا قبرستان پر جانا یہ سنت ہے اور یہ صحابہ اور پیارے آقا علیہ السلام کا طریقہ بھی ہے حضرت سعید بن نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں امام بحقیق کی روایت ہے کہ پیارے آقا ہر سال شہدہ اہد کی مزارات پر تشریف لے جاتے تھے حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر حضرت عثمان کا بھی یہ معمول تھا اور حضرت سعید بن نبی وقاس تو ایک اور بات فرماتے کہ ان حضرات کو سلام کرو جو تمہارے سلام کا جواب دیتے ہیں نبی پاک بھی ایک جگہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام فرماتے جو ان کے مزارات پر آئے شہدہ اہد کے بارے میں آقا نے فرمایا جو ان کے مزارات پر آئے اور سلام بھیجے یہ لوگ قیامت تک اس پر سلام بھیجتے رہیں گے دو باتیں سکھنے کو ملیں کہ مزارات پر جانا یہ بھی جائز سنت کا طریقہ اور اللہ کے ولی صحابہ قبر میں سنتے ہیں جواب بھی دیتے ہیں کہ خود نبی پاک فرمارے گے یہ تمہیں قیامت تک جواب دیتے رہیں گے سلام دیشتے رہیں گے اور اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ نبی مسلم شریف کی روایت ریفرنس پر لے لیا کروں کام آئے گا مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ میرے آقا علیہ السلام بکی مبارک میں جب قبروں کے پاس تشریف لے گئے تو ہاتھ مبارک اٹھا کر تین بار دعا فرمائی تو پتا چلا کہ مزارات پر یا قبرستان میں جا کے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اچھا ایک دعا تو ویسی سب کو یاد ہے قبرستان کی تقریباً سب کو یاد ہوتی ہے اور وہ دعا کیا ہے اسلام علیکم یا اہل القبوری ٹھیک ہے آگے پڑھ دوں اسلام علیکم یا اہل القبوری یا غفر اللہ لنا و لکم و انتم سلفنا و نحن بالعثر اس دعا میں عبرت بھی بڑی ہے میسج بھی بڑا دردناک ہے میسج لیں تو میسج کیا ہے اے قبر والوں تم پر سلامتی ہو سلام ہو تم پہلے چلے گئے ہمیں پیچھے آنا ہے اللہ تمہاری اور ہماری مغفرت فرمائے و انتم سلفنا تم پہلے چلے گئے و نحن بالعثر ہمیں پیچھے آ رہے ہیں ہم بھی آ رہے ہیں اگر یہ دعا پڑھ کے بندہ درد جائے گئے یا رب میری باری ہے اچھا اس میں ایک اور مسئلہ بھی حل ہو گیا قبرستان میں نیک بھی ہوتا ہے گناہگار بھی ہوتا ہے ایسے ہی ہے نا ساری لوگ ہوتے ہیں اور ہم کیا کہہ رہے ہیں یا اہل القبور اے قبر والوں یا کے ساتھ بول رہے ہیں نو بھائی اور یہ کیا ہے سنت ہے نبی پاک قبرستان میں یہ دعا پڑھتے تھے اور ہمیں تعلیم دی ہے مجھے بتاؤ عام مسلمانوں کی قبرستان میں جا کر جہاں نیک بھی ہیں گناہگار بھی ہیں شرابی بھی ہے نمازی بھی ہے سب کو یا اہل القبور کہہ رہے ہو اور یہ سنت سے ثابت ہے تو اگر کوئی یا غوثِ آزم کہے تو پھر پرابلم کیا ہونی چاہیے یا غریب نواز کہے تو پرابلم کیوں ہونی چاہیے یا رسول اللہ کہے تو بالکل بھی پرابلم نہیں ہونی چاہیے تو شاید علم کی کمی کی وجہ سے کنفیوجن آ جاتی ہے تو آج میں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں اولیاء اکرام کا مقام روحانی اسٹرکچر پھر غوثِ آزم کی صیرت کے بارے میں ہم نے سنا کہ کیا شاندار عبادت والی صیرت اتنی عبادتوں کے بعد بھی خوفِ خدا ہے اللہ کی رضا والے کام ہیں یہ سب غوثِ پاک کی صیرت مجھے اور آپ کو سکھاتی ہے تو آج آئیے میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی ایسا نہیں ایسا نعرہ لگائیں کہ شیطان بھی ادھر سے بھاگ جائے غوث پاک کا اگر فیضان چاہتے ہونا تو واقعی ولیوں کا فیضان نماز کے ذریعے ملتا ہے ہم نیازی ضرور ہیں بھائی مگر پہلے نمازی ہیں صرف نیازی بنتے ہو نیازی کھاتے جاتے ہو پہلے نمازی پھر نیازی انشاءاللہ نیت کر لیں آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے انشاءاللہ آقا کی سنتوں پر عمل کریں گے آمین بجاہ النبی نمین صلی اللہ علیہ وسلم آمین بجاہ